چھلاک پا سوان جی کا جو کارے پرنالی ہے جو بیہار اور بیہاریوں کے لیے جو ان کے من میں جو پریم ہے جو چاہتے ہیں کہ بیہار جو ہے اگرینی راجیوں میں شمار ہو تو یہاں کے جو تلیت لوگ ہیں جو لوگ حاسیے پر ان کے ساتھ جو پرطانہ ہو رہے ہیں ان سے چھلاک پا سوان جی بچانا چاہتے ہیں بیہار میں اپراد ہو یا بیہار میں ویدیارتیوں کی بات ہو یا سواست کی بات ہو جہاں بھی لگتا ہے کہ کچھ لوگ یا کچھ طبقے کے لوگ پریشان ہیں اور سرکار ان کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں پرساشن کچھ نہیں کر رہا ہے چراک پا سوان جی ایک ایسے سکسے جو سب سے پہلے پہنچتے ہیں مخمتی جی کے پاس سمیہ ہے کہ وہ کورنی جا کے چناؤ کر سکتے ہیں ہیلیکوپٹر میں بیٹھ کے باڑھ کا دورہ کر سکتے ہیں گلت کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہی پی ایم سی ایج دس قدم کے دوری پہ ہے وہ جا کے ایک بار اس بچی سے مل نہیں سکتے تھے چراک پا سوان ایک جماعت کے بسکل نیتہ نہیں رہ گئے ہیں ایک جاتی ویسیش کی یہ سروے ماننی نیتہ ہو گئے ہیں اس لئے جنتہ کو بھرس ہے بکش کو ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا ہے چراک پا سوان جی کو ابھی بھی یہ نا بلکہ بڑے ہلکے میں آکنے کی ہماقت کرتے ہیں لیکن میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ آپ بہت بڑے سرپرائز کے لیے آپ ریڈے رہیے گا چوبیس پچس میں چراک پا سوان ایک ایسا بیہار کا سپوت ہو لیکن جب اُبھر رہا ہے اور اُبھرے گا نا تو باقی سب لوگ ہو گھتے ہیں نیتیش کمار جی اگر عمر کی بات نہ کریں تو جو ان کا پسٹ بھومی رہا ہے کار کرنے کا وہ کہیں سے بھی اگر آپ مجھے بولی جائے ایک سے ٹین میں کتنا نمبر دیتھا ہم ان کو ایک نمبر بھی نہیں دیں گے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں لائپ بیہار میں آپ کے ساتھ روپم آج چراغ پاسوان پر چرچہ ہوگی آج ہمارے ساتھ لوجپا رامبلاس پارٹی سے ورین سنگھ ہمارے ساتھ جورے ہوئے ہیں جو کہ یہاں کے پروکتہ ہے بات چراغ پاسوان کی ہم کرتے ہیں جس طرح سے ابھی چناؤ کا محول چل رہا ہے اور چراغ فیکٹر کہا جا رہا ہے کہ چراغ فیکٹر کام کرے گا چراغ فیکٹر کام کرے گا ایک محول دیکھا جا رہا ہے لوگ چراغ کو دیکھنا پسند کر رہے ہیں چاہے بات ہم ارول کی لے لیں ابھی حال فیلال میں اگر کھرنی کی اگر بات لے لیں وہاں پر بھی چراغ پاسوان کی ریلی نکلی میں دیکھ رہی تھی کہ جو محول بنا ہے کافی سنکھیاں میں لوگ چراغ پاسوان سے ملنے آ رہے ہیں وہاں پر لوگ انہیں پکر پکر کے رو رہے ہیں مطلب کہیں نہ کہیں بھروسہ ہو رہا ہے چراغ پاسوان پر آپ نے بلکل صحیح کہا ہے جس آپ نے کہا ہے کہ لوگ چراغ جی کو دیکھنے آتے ہیں دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چراغ جی خوبصورت ہے ہینسوم اس لیے دیکھنے آتے ہیں because ہینسوم is what ہینسوم ڈز چراغ پاسوان جی کا جو کار پرنالی ہے جو بیہار اور بیہاریوں کے لیے جو ان کے من میں جو جو پریم ہے جو چاہتے ہیں کہ بیہار جو ہے اگرینی راجیوں میں شمار ہو جو یہاں کے جو دلیت لوگ ہیں چاہے جو لوگ حاسی ہیں پہ ان کے ساتھ جو پرطارنہ ہو رہی ہے ان سے چراغ پاسوان جی بچانا چاہتے ہیں ان کو اس لیے جنتہ کو بھروسہ ہو رہا ہے کیونکہ جہاں پہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ بیہار میں اپراد ہو یا بیہار میں بدیارتیوں کی بات ہو یا سواست کی بات ہو جہاں بھی لگتا ہے کہ کچھ لوگ یا کچھ طبقے کے لوگ پریشان ہیں اور سرکار ان کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے پرساشن کچھ نہیں کر رہا ہے چراغ پاسوان جی ایک ایسے سکسے جو کہ سب سے پہلے پہنچتے ہیں یہ جانا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اوچت رکھتا ہے کیونکہ جو آدمی پریشان ہے اس کے ساتھ آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو ایک میسیج ملتا ہے کہ بھائی میں اکیلہ نہیں ہوں میرے ساتھ ایک ویکتی ایسا کھڑا ہے جس کے پیچھے اس کے کرکرتہ کھڑا ہے جو کہ بیہار میں بدلاؤ لانے کی بات کرتا ہے تو چراغ پاسوان جی کا رنگ روپ دہ کے لوگ نہیں آتے ہیں چراغ پاسوان جی کے باتوں پہ بھروسہ ہے ان کے کارچھمتا پہ بھروسہ ہے اس لیے لوگ جھٹتے ہیں اور سوچ کے دیکھئے ارول میں کل نام تو حالا کی پد یاترہ تھا لیکن اس نے جن آندولن کا روپ لے لیا تھا جہاں پہ ویگت کچھ دینوں میں کئی حتی آئیں ہوئی تھی اور سب سے جو ہردہ ویدارک تھا ایک ماں بیٹی کو اپنی حوص کا سکار بنانے میں ویفل ہونے کے کارن ان کو جندہ جلا دیا گیا جس میں دونوں ماں بیٹی کی مرتی ہو جاتی ہے اس کیس میں ان کے جو جو لوگ ہیں ان کے پتی جیل میں اولیڈی ہیں اس کیس میں اس پریوار میں کوئی نہیں ہے اور سرکار اتنی نرنکش ہو چکی ہے اتنی آسا ویندل سیر ہو چکی ہے کہ انس کا کوئی بھی نمائندہ مخمتی جی تو بھول جائیے مخمتی جی کے پاس سمیہ ہے کہ وہ کنڑنی جا کے چناؤ کر سکتے ہیں ہیلیکاپٹر میں بیٹھ باڑھ کا دورہ کر سکتے ہیں گلت کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہی پی ایم سی ایج دس قدم کے دوری پہ ہے وہ جا کے ایک بار اس بچی سے مل نہیں سکتے تھے تو سرکار سے بھروسہ ہٹا ہے اور چیراغ پاسوان جی ایک دیو دوت بند کو بھر رہے ہیں اور یہ نہیں کہ میں پارٹی کرے کرتا ہوں روپم جی وہاں کے پریوار سے جا کے دیکھیا ان سے ملیے بات کیجی بے گو سرائی کی بات کر لیں آرہ کی بات کر لیں وہاں پہ ہر کسی کو بھروسہ ہے اور چیراغ پاسوان ایک جماعت کے بسکو نیتہ نہیں رہ گیا ہے ایک جاتی بھی سیس کے یہ سروے مانے نیتہ ہو گیا ہے اس لئے جنتہ کو بھروسہ ہے جیسے کہ مطلب لوگ پہلے کہتے تھے کہ پاسوان لوگ ان سے زیادہ جوریں گے لیکن جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی سکچت لوگ ہوں گے جو بھی جان رہے ہیں ان کے کارے کو وہ سارے چیراغ کے ساتھ جو چکے ہیں روپم جی بلکل اگر میں میں آپ سے پوچھوں کہ روپم جی آپ ایک بارہ پترکار ہیں پربودھ پترکار ہیں ایک بار آپ بیٹھ کے سونچے کہ آج کے پریپکش میں ایسا کون نیتہ ہے جو بیہار کا جو کی بیہار کو آگے بڑھانے کے لئے ایک ویزن رکھتا ہے اور مادہ بھی رکھتا ہے محنت بھی کرنا جاتا ہے تو پاسوان جاتی سے آنے کا مطلب کیوں پاسوان لوگوں کے نیتہ نہیں ہے میں نے کہا سرو مان نیتہ ہے ہر جاتی سے cutting across every caste چراغ پاسوان جی کی مانتہ مل رہی ہے اور جس حساب سے ان کا جو قد بہڑا ہے ان کے بیچ ان کا ان کا لوگ پریتے بہڑا یہ ایسے نا بپکش کو ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا ہے چراغ پاسوان جی کو ابھی بھی یہ نا بلکہ بڑے ہلکے میں آکنے کی ہماقت کرتے ہیں لیکن میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ اب بہت بڑے سرپرائز کے لیے آپ ریڈے رہیے گا چوبیس پچیس میں کیونکہ چراغ پاسوان ایک ایسا بیہار کا سپوت ہے جو کہ جب اُبھر رہا ہے اور اُبھرے گا نا تو باقی سب لوگ کو ڈھک دے گا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ چراغ پاسوان کو اگر چینیت کرنے کے لیے پر وہاں پہ جاتی پاتی کا جو یہ جو بھاؤ آ جا رہا ہے وہ سارا کچھ بھول کر چراغ پاسوان کو سب لوگ accept کریں گے بلکل اور یہ پورے بیہار مرد چراغ پاسوان جی کہیں بھی جاتے ہم لوگ دیکھتے ہیں مال جی آپ کے سمجھانے کے لیے آپ کے ویورز کو سمجھانے کے لیے پاسوان جاتی کہیں بھی دس جار پندرہ جار ہے لیکن بھیڑ کٹی ہوتی ہے چالیز جار پچانے جار وہ کون سے ہیں بھائی تو ہر وقتی چاہتا ہے آپ بیہاری ہیں ہم بیہاری ہیں ہر وقتی چاہتا ہے کہ بیہار کو جو گالی کے شبد کی طرف پرائے کی طرف یوز کیا جاتا ہے او ایسا نہ ہو آج بیہار جو ہر مانت میں پچھڑا ہوا ہے او نہ ہو تو چیراغ پاسوان ایک ایسا نیتا بن کے اُبھر رہے ہیں جن کے پاس ایک سونچ ایک ویزن ہے اور اس پہ لوگ کو ہی اپنا جمین ہے اور جو بھی اپنا ان کا ووٹ بینک ہے وہ بلکل خسک چکا ہے بس چوبیس پچیس کا انتجار کیجئے گا جب جنتا جب سنوائی پہ آتی ہے تو چوٹ بھی کرتی ہے آواز بھی کرتا ہے بڑے درگامی ہوتے ہیں چوبیس پچیس بار بار آپ کہہ رہے ہیں چوبیس پچیس سو سمیں چیراغ پاسوان کو دیکھئے گا بہت جلدی یہ آنے والے ہیں کیا لگ رہا ہے اب نتیز کمار جی کی کھرسی جائے گی اور چیراغ پاسوان وہاں پر بیرازمان ہوگے بھائی یہ تو بیہار کا ہر وقتی چاہتا ہے لیکن نیت سمیں پہ سب چیزیں اپنے جگہ پہ آئیں گی دیکھیں اب انہوں کا ایک عمر بھی ہوا یہ انڈین پولٹیکس میں ایک بڑا یہ ویڈم بنا ہے کہ یہاں پہ ریٹائرمنٹ ایس تو ہوتا نہیں ہے یہاں پہ ساٹھ سال پینس سٹھ ساتھ سال لوگ پھر بھی لگتے رہتے ہیں ان کے پریش بھومی کچھ بھی ہو لیکن نتیز کمار جی اگر عمر کی بات نہ کریں تو جو ان کا پریش بھومی رہا ہے کار کرنے کا وہ کہیں سے بھی اگر آپ مجھے بولی ہے ایک سے ٹین میں کتنا نمبر دے تو ہم ان کو ایک نمبر بھی نہیں دیں گے چاہے کوئی بھی ایک سیکٹر ہو تو بھائی جو یوہ جو ہے پچپن پرتشت بیہار کا وہ چاہے گا نہیں کوئی یوہ آئے اور جس کے پاس ایک ویزن ہو ایک دردرشتہ ہو کیوں بیہار کو لے کے کہاں جہاں چاہتا ہے ان سے آپ پوچھ کے دیکھ لیجی اور اے سر آپ کی پرجا ہے ہم لوگ آپ کی پرجا میں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ دلیتوں کے ساتھ دشکرم ہو جاتا ہے کہتے تھے نا کسی دلیت کی ہتیہ ہوگی تو ایک نوکری ملے گا یاد کیجئے آپ کتنے تلیتوں کی ہتیہ ہو گئی کتنا نوکری دی آپ نے تو ایسے ایسے سیگوفہ چھوڑ کے دیکھئے گا ابھی نوکری کی بات ہو رہی ہے یہ چوبیس پچیس تک چلے گا ہر دن اخبار میں آیا ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ پر اتنی بھالی نکلے گی لیکن چوبیس پچیس کے بعد پھر سے تھنڈے بستے میں چناؤ کا انتظار کرے گا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا راج ہے اور ایسی سرکار ہے جہاں پہ دو دو تین تین سال تک چین کی پرکریہ ختم نہیں ہوتی ہے پانچ سال سے اوپر نکل جاتا ہے تو چراغ پاسوان جی یقین مانیے اب بیہار کہتے ہیں نا کہ نرگیس اپنی بے نوری پہ ہجاروں ورس روتی ہے بڑی مشکل سے چمن میں دی ہوتا ہے پیدا دیدابر تو یہ جو ہے بڑی مشکل سے چراغ پاسوان جیسا ویکٹی آیا ہے اور یہ چاٹوکارتا ماں سمجھئے گا یہ بلکل ایک امندار ایک ویسلیشن ہے اور ہم اور آپ اب روپم جی اب حسن نہیں ہے مجھے معلوم ہے کہ جو ہم بات کہہ رہے ہیں اور بلکل تتھیاتمک بات کر رہے ہیں اور اس بات سے اب اگری کر رہی ہیں تو بینیت جی ہمارے ساتھ جھوڑے ہوئے تھے اور کڑھنی اپ چناؤں کا ہار اور جیت صرف کڑھنی اپ چناؤں کا ہار اور جیت نہیں ہوگا یہاں پر مہاگڑ بندن اور بیجے پی کا ہی ہار اور جیت نہیں ہے یہاں پر ایک جمین بھی تیار ہوگا اگر بیجے پی جیتتی ہے تو سمجھئے کہ چراغ پاسوان کا جمین تیار ہو چکا ہے ویدھان سبح کا اور اگر جدیو وہاں سے ہارتی ہے تو نتیش کمار کا جو سپنا ہے دلی جانے کا وہ جمین بھی آپ سمجھیں سکتے ہیں میں کیا کرنے والی ہوں چلے فیلال کے لیے بنے رہے لائیو بیہار کے ساتھ اور فیس بک پر لائک ضرور کریں